اسلام علیکم میرا نام ہے نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نیٹک نولوجسٹ آج ہم ایک ایمپلی فائر میں ڈیول کو دیکھیں گے یہ ایک ایسا ایمپلی فائر ہے جو کہ آڈیو سنگنل کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کلاس ڈی ایمپلی فائر ہے آج اس ایمپلی فائر کو مکمل طور پر دیکھیں گے یہ ایمپلی فائر کو کس طرح آن کیا جاتا ہے اس کے تاروں کے کنیکشن کیسے ہیں اور اس کی ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے تو آج کی وڈیو میں میں کمل طور پر آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا تو یہ ایمپلی فائر ٹوٹل ہمارا تیس وارٹ کا ہے تیس وارٹ کا ٹوٹل ایمپلی فائر ہے یعنی کہ پندرہ پندرہ وارٹ کے دو ایمپلی فائر اس کے اندر مجود ہے یعنی کہ یہ سٹیریو ایمپلی فائر ہے ہم اس پر دو سپکر چلا سکتے ہیں تو ایک چینل پندرہ وارٹ کا ہے اس لیے جب دو ملتے ہیں تو یہ تیس وارٹ بن جاتا ہے باقی اس کو چلانے کے لیے ہم سات سے لے کے پندرہ تک کوئی بھی وارٹ دے سکتے ہیں باقی جو اس کے لیے بہتر وارٹیج ہے وہ آپ اسے بارہ وارٹ اور تین اپیر کی سپلائی سے چلا سکتے ہیں تو اب دیکھ لیں جی فیزیکلی اس طرح کے ایمپلی فائر ہے اگر ہم اس کے موڈل نمبر کی بات کریں تو آپ دیکھ لیں جی اس ایمپلی فائر میڈیول کی بیک شائٹ پہ اس کا موڈل لکھا آرہا ہے جو کہ ہے XH-M181 تو یہ اس کا موڈل نمبر ہے ایک تو اس کا موڈل نمبر ہے دوسرے اس پہ ایک جو آئیسی لگا ہوا اس کا بھی ایک نمبر ہے اس پہ ایک آئیسی لگا ہوا ہے جس پہ لکھا رہا ہے PAM8610 اگر آپ گوگل پہ اس آئیسی کو بھی سرچ کریں گے تو جس بھی ایمپلی فائر میں یہ آئیسی استعمال ہوا ہوگا وہ ایمپلی فائر آپ کے سامنے آجے گا باقی جس پہ کچھ تاریں موجود ہیں تاروں کے کنیکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جی یہاں پہ left right لکھا آرہا ہے یہ جہاں پہ L minus L plus یہاں پہ ہمارا left کس بھی کر لگے گا اس کے بعد right side پہ جو R minus R plus یہاں پہ ہمارا right کس بھی کر لگے گا اور اس کے بعد جہاں پہ plus 12 اور گینڈ لکھا آرہا ہے یہاں پہ ہم اس کو supply دیں گے اور اوپر جو آپ کو تین پوائنٹ نظر آرہے ہے یہاں پہ ہم اس کو pre audio دیں گے جہاں پہ in L اور in R لکھا رہا ہے باقی اس میں ایک SW کا بٹن ہے اگر اس amplifier کی audio کو mute کرنا ہو یعنی کہ کچھ دیر کے لیے audio کو بند کرنا ہو تو اس پہ ہم بٹن لگا سکتے ہیں تو جی اس طرح کی amplifier ہے آئیے جی اس کو ان کرنے کے لیے اس پہ ہم تارے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے جی audio دینے کے لیے میں اس کے ساتھ آنکس کے بل لگا دیتا ہوں اس طرح کی تو آپ دیکھنے جی یہ pin ہے 3.5 mm کی یہ stereo pin میں یہاں پہ اس کی audio پہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد جی سویکر لگانے کے لیے اور سپلائی دینے کے لیے میرے پاس یہ کچھ جمپر مجود ہیں یہ تارے میں ساری سپیر لگا دیتا ہوں تو آئیے جی سب سے پہلے ہم سپلائی کی تارے لگاتے ہیں تو جہاں پہ پلس بارہ لکھا رہا یہاں پہ ہم جمع کا کرن دیں گے اور جہاں پہ جی انٹی لکھا رہا یہاں پہ ہم مائنس کا کرن دیں گے چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ تارے میں اوپر سے لگا دیتا ہوں اس کے بعد جو ٹانکیں ہیں یعنی کہ جو سولڈر ہے وہ میں اس کی بیک شیٹ پہ لگا دیوں گا تو جمع مائنس کا خیال کرتے ہوئے یہ تارے میں نے اس پہ لگا دی ہیں اب میں کاوے کی مدد سے ان پہ ٹانکیں لگا دیتا ہوں باقی جو نیچے والی سیٹ پہ ایکسرا تارے ہیں یہ میں بعد میں کارتا ہوں یہ میں اس کی سپلائی کی تارے لگا دی اسی طرح میں یہاں پہ سبیکر کی تارے اب لگا دیتا ہوں اور سبیکر کی تارے میں اس طرح لگا دیتا ہوں کیوپر والی سائٹ پہ میں تارے لگاتا ہوں نیچے سے اس کے ٹانکیں لگا دوں گا تو جو کالی والی تار ہے اس پہ میں مائنس کا کرنٹ دے رہا ہوں تو اس طرح میں نے لیفٹ کی تارے لگا دی رائٹ کی تارے بھی لگا دی ہیں اب میں سولڈرنگ آئرن کی مدد سے ان پہ سولڈر لگا دیتا ہوں ایک طرف جو گریہ تار ہے وہ مائنس کا کرنٹ ہے اور ایک طرف جو براؤن تار ہے یہ مائنس کا کرنٹ ہے کسی بھی ایمپلیفائر کی جو آڈیو آؤٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایسی کرنٹ ہوتا ہے اس میں پوریلٹی کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا یعنی کہ جمع مائنس کا خیال نہیں رکھا جاتا لیکن جو ایسے ہمارے آئیسی والے ایمپلیفائر ہوتے ہیں اس میں ہمیں پوریلٹی کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے تو اس طرح جی میں نے اس کو سپلائی دینے کی اور سبیکروں کی آؤٹکوٹ حاصل کرنے کی تارے لگا دی ہیں باقی جو بیک شیٹ پر ایکسرا تارے ہیں وہ میں کسی بھی نیل کا طرف گرہ سے کار دیتا ہوں اب جی میں اس میں آوکس کیبل لگا دیتا ہوں درمیان والی گراؤن ہے یعنی کہ نیکٹیو کا کرنٹ ہے اور باقی دونوں تارے ہماری لیف رائٹ کی ہیں یعنی کہ جہاں پہ ہم اسے پری آڈیو ان کریں گے تو اس طرح جی میں نے تاروں کے کنیکشن کر دی ہے اب مجھے اس کے سپیکر کنیکٹ کرنے ہیں سپیکر کنیکٹ کرنے کے لیے میرے پاس یہیل جی کمپنی کے سپیکر موجود ہیں جو کہ چار اہم کے اور میکسیمم تین سو ساٹھ وارٹ پر ڈیزائن ہے تو ان سپیکر کو میں اس کا کنیکٹ کر دیتا ہوں تو جب ہم مائنس کا خیال کرتے ہوئے میں یہ دونوں سپیکر کی تاریں لگا دیتا ہوں اب جی ہمیں ساتھ سے لے کے پندرہ تک کوئی بھی وولڈ دینے ہیں تو میں اس کو بارہ وولڈ دے دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک پاور بیک موجود ہے اس میں نو سے لے کے بارہ وولڈ تک کی آؤپٹوٹ موجود ہے تو میں بارہ وولڈ اس کو دے دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں جی جیسے میں سپلائی اون کرتا ہوں اس ایمپلی فائر کے اوپر ایک نیلے رنگ کی لائٹ اون ہوگی ہوئی ہے تو ہماری آڈیو سپیکرز میں آ رہی ہے تو ابھی آپ دیکھیں جی سپیکر کا پردہ ہل رہا ہے اسے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ وہ آس بیکر میں آ رہی ہے تو آئیے جی پہلے آپ ان سپیکر کا سانڈ سن لیں پھر ماں کو تھوڑا مزید بتاتا ہوں تو جی آپ نے اس کا سانڈ سن لیا جب ہم اس کو فل کپیسٹی پہ چلاتے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کا جو آئی سی آئی یہ تھوڑا گرم ہو رہا ہے اب اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ ٹائم کے لیے استعمال کرنا ہو پھر اس آئی سی کی اوپر آپ کو ہیٹسنگ لگا دیں باقی اس کی ساؤنڈ کوالٹی کافی بہتر ہے اور اتنا چھوٹے سا اس کے ایمپلی فائر ہے لیکن آواز اس کے اچھی خاصی ہے تو اس طرح جی یہ ایمپلی فائر کام کرتا ہے میں کچھ اور بھی ایمپلی فائر میڈیول پہ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اسی چینل کی پلی لسٹ میں جائیں اور وہاں پہ ایمپلی فائر میڈیول کے نام سے پلی لسٹ ہے وہاں پہ اس طرح کے چھوٹے کافی میڈیول موجود ہیں تو آنے والے وقت میں ہم مزید میڈیول اور ٹکنالوجی پہ بات کرتے رہیں گے اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ